ہائی ایوریون سواغت ہے فیسے آپ سب لوگوں کا ایک نئے ویڈیو میں شام کے میلے کے لیے جا رہی تھی تھانہ دھار تو ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہماری کوشش ہے کیونکہ دیبتہ جی پہنچ چکے ہیں گراؤن میں اور ہمارے پہنچنے کے بعد بھی یہ ناٹی لگی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگا کمزگمہ میں یہ دیکھنے کا موقع تو ملا ورنہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے موسیقی 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 اور یہاں پہ چلیے جی اب ہماری واپسی ہو رہی ہے پملائی کے لیے اور پیچھے سے ڈوم نانو بھی آ رہے ہیں کیونکہ آج شام یہ پملائی میں رکھتے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں پملائی موسیقی 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 یہ ماتین ہے موسیقی 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 کپڑے کھاتا ہے کس کے کپڑے کھاتا ہے پوٹو کس کے کپڑے کھاتا ہے نہیں اس میں کیا ضرورت ہے اس میں تو لگے گی بھی نہیں صبح کی پہنے نو بجی کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ بلکل تیار ہو چکے اور یہاں پہ تھوڑی دیر میں باجہ آنے والا ہے کیونکہ صبح باجے والے سب کے گھر جا جا کے باجہ بجاتے ہیں یہ بھی ایک رواز ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہوگا کیونکہ دیبتہ سب کو آشیرواد دیتے ہیں مطلب اس کا یہ مطلب میری سمجھ سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے دیبتہ جی آئے ہیں تو سب گھروں میں اپنا آشیرواد چھوڑ کے جاتے ہیں گھر گھر جا کے باجہ بجانے کا شاید یہی مطلب ہوتا ہو آپ نے دیکھا کہ اب باجہ والے بھی نکلے ہیں یہاں سے تو ہم لوگ بھی نکل گئے ہیں تو ہم سب لوگ بریگ فاست کر کے نکل گئے ہیں سب لوگ تو کیا ہے یہ بھاونا کی فیملی تو ہمیں بھریڈی میں ملے تھے یہ تو گھر سے آئے ہیں بھٹ ہم تین لوگ نکلے تھے یہاں سے بریگ فاست کر کے اور ان لوگوں کو ہم نے بھریڈی سے پک کیا ہے وہاں تک اس بھیر کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ ہم سب لوگ سی ہم کی انتظار میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم لوگ آج ہاتھ جا رہے ہیں تھے تو ہم نے سوچا تھا آج تھانے دار کا میلا بھی تھا سوچا کی صبح کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے ہم ہاٹو بھوم آتے ہیں بٹ یہاں کے پتہ چلتا ہے کہ ابھی سی ایم صاحب ہماری ہاٹو گئے ہیں تو ان کی وجہ سے لوگ صبح سے انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ روڈ پہ یہاں پہ دیکھیں کپنی ساری گاڑیاں دیکھیں وہاں تک اتنا زیادہ رش ہے اور ہم لیٹھ ہو گئے تھے آنے میں ہم نے سوچا کی ہم اور یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کی اوپر ویسے بھی نہیں جانے دے رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم یہاں پہ چھاؤں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں ایسی ہم صاحب کے آنے کا اس کے بعد ہی جا پائیں گے اور اس وجہ سے ہم میلے کو شاید جوئے لکت پائیں گے مطلب میلہ ہم سے نہ چھوٹ جائے گا شاید دیبتہ آنے والا جو وہ بھی رہتا ہے وہ شاید ہم نہیں دیکھ پائیں گے اس وجہ سے اب مندر کے لیے نکلے ہیں تو اب وہ بھی درشن کر کے آنا ہی پڑے گا تو اسی لیے تھوڑا سا ہم آپ کو یہاں پہ جنگل دکھاتے ہیں یہاں پہ کتنا سندر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیودار کے بڑے بڑے پودے ہیں لگ بگ بارہ وجہ کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا تب جا کے سی ایم صاحب واپس آ رہے ہیں یہاں پہ یہ پولیس کی گاڑیاں آ چکی ہیں اور پیچھے سے باقی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اب ہمیں جب تک یہ ساری گاڑیاں نے نکلے گی تب تک جانے نہیں دیں گے بٹ یہ ساری گاڑیاں آ چکی ہیں اور اس کے بعد ہی ہمیں جانے دیں گے سب سے اچھی بات پتہ ہے کہ آ ہوئی صبح سے لوگ سات بجے سے کھڑیتے بچارے اور ہم لوگوں کو نا یہاں پہ آگے لگانے کی جگہ مل گئی گاڑی کے لیے اس لیے ہم سب سے پہلے نکل پائیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ چھے لوگ تھے اس چھوٹی سی گاڑی میں اور ہم آرام سے اوپر پہنچ چکے تھے اور ہمارے نا درشن بھی اچھے سے ہو گئے تھے اور ہمارے بعد اتنی لمبی لائن لگی تھی ہمیں تو صرف تس پندرہ منٹی لگے درشن کرنے میں اور اچھے سے درشن ہو گئے تھے اور اس کے بعد جیسی ہم نے درشن کے اس کے بعد اتنی لمبی لائن لگی تھی کہ پوچھو مک مطلب ہم ٹائم سے آگے گاڑی لگانے کا ہمارا یہی فائدہ ہوا کہ ہم ٹائم سے درشن کر پائیں اور سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا اور واپس میں جو جام لگا نا اتنا زیادہ ٹریفک تھا نا آج کے دن کی پوچھو مک بتا نہیں سکتے بہت زیادہ گاڑیاں تھی ٹوریسٹی ٹوریسٹ تھا کیونکہ سی ایم صاحب تو واپس بھی چلے گئے تھے پھر اس کے بعد بھی اتنا زیادہ رشن ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا رشن ہوگا کیونکہ جو جیٹ کے سندے ہوتے ہیں اس ٹائم تو چلو میلا لگتا ہے تب تو مانتے ہیں کہ چلو رشن بنتا بھی ہے بٹ ابھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اس سندے کو کتنا زیادہ رشن ہوگا بٹ بہت زیادہ رشن تھا اور اس کی وجہ سے ہے نا ہم میلے میں ابنی پہنچ پائے ٹائم سے اور پھر چلو ہٹو میں تو اچھے سے درشن بھی ہو گئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتا ہے تو یہاں پہ کتنی لائن لگ گئی تھی اس کے بعد پھر ہم زیادہ نہیں گھومیں یہاں پہ کیونکہ ہمیں میلے میں بھی جانا تھا فٹا فٹ سے ہم تھوڑا ادھر ادھر جہاں بھی جانا تھا ادھر ادھر تھوڑا سا گھومیں اور پھر ہم نکل گئے اور نکلتے نکلتے کافی ٹائم لگ گیا کافی جام لگ گیا تھا اور یہ یہاں کا ویو جو بہت ہی سندر ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کے مادیم سے ان لوگوں کا پہلی سے پلان تھا کہ جس دن تھاندہ کا میلہ ہوگا اسے نم صبح ہٹو جائیں گے کیونکہ صبح کا ٹائم بھی پھر اچھے سی مطلب سٹین کریں گے تو یہ میری دوپ ہو آئے ہیں پیاری سی اور میری پیاری نے یہاں دی میری مممہ بلوم ہے میری ماں سی ڈاک بلوم ہے اسے بہت سندھا لگ رہا ہے اور میں بلوک کر رہے ہوں تو ہم ہاتو مندر گئے تھے تو ہم نے درشن کی ہے ہاتو ماں تھے اور ماتھا ٹیکا اور ہم میلے میں واپس آ رہے ہیں دوپ دکھتا کیا 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 آج سی ایم سکھ ہو آئے تھے تو ان کی وجہ سے ہمیں بہت بھی ترہ بڑا اور بہت آئی باد آستہ کھولا تو ویو دکھا دیا اور ویو یہاں کا بہت سندھا رہا آپ دیکھ سکتا ہے ہم لوگوں نے آلٹ کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا ہے دیکھا اٹھا کے اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا ہے تب جا کے اب روڈ کھول رہی ہے ہماری آگے اس کے پیچھے لینے ہمیں گاڑیاں اور ہمارا ڈرائیویر بھی تیار ہے نکڑنے کے لیے اور یہ والے کہاں گی یار یہ بھگوان ہی آگے والے ان کو بھولو نکڑ جاؤ بھولو لگے نہیں ٹھیک ہے میں پہنچ چکے سو چھوڑ یہاں تب سے ہم آپ کے جانے زیادہ جام لگیا ہے نا کہ لوگ پیدل جا رہے ہیں دوپہر کے لگ بک ڈھائی بجے کا ٹائم اور ہم لوگ جام میں سے فس چکے ہیں کہ ہم اب ادھر نہ اودھر کے ہو گئے ہیں جبکہ ہم ٹائم سے درشن بھی ہو گئے تھے ہمارے سب کچھ ہو گیا تھا یہ سسٹم کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے گاڑیوں کو آنے جانے کا یہاں پہ جتنے بھی ٹوریس تھے سارے پیدل جا رہے ہیں ایسے چڑھائی میں یہ آج ہاتھ اوماتا کہ مندر جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں درشن کرنے